محبت کا سب سے طاقتور وظیفہ اس کے بارے میں نہ آپ نے سنا ہوگا نہ آپ نے اس سے پہلے کیا ہوگا جو شخص اپنی محبت اپنا پیار حاصل کرنا چاہتا ہے مطلب کسی کے دل میں اپنی محبت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے وہ شخص اس عمل کو ضرور کرے مثلا اگر شور ہے اس کی عورت کے دل میں اس کی محبت اجاگر نہیں ہو رہی یا بیوی ہے اس کا شور ہے اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا اس کی دل میں محبت پیدا نہیں ہو رہی یا کوئی بھی دنیا کے ایسا شخص ہے جس کے دل میں آپ اپنی محبت اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ تین کام آپ لازمی کر لیں اس کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوگی اور ایسی محبت پیدا ہوگی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی اور محبت کا جیسے میں نے کہا کہ یہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا اور جونس کو پتا ہوتا ہے وہ بتاتا نہیں جو پرانے پرانے بابے ہوتے تھے نا ان کے پاس اس طرح کے وظائف ہوتے تھے ان پرانے بابوں سے یہ ایک وظیفہ ملا اور اس کو پھر جب بھی ازمایات جس نے بھی کیا حقیقتا چند منٹوں کے اندر اندر پھر اس کا کام ہو جاتا ہے اس کی محبت پھر دوسرے کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے اور اتنی شدید محبت اتنی سخت محبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ شخص پھر اس سے جدا ایک پل بھی رہنا پسند نہیں کرتا مطلب لیکن یہ محبت جو پیدا ہوتی ہے نا یہ صرف جائز محبت ہے جو مطلب جی کسی کے دل جائز رشتے میں آپ محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں نا تو پھر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس پر آپ کو فوری طور پر ریزلٹ ملے گا اور اسی طرح مثال کے طور پر آپ کو بتانا چاہوں گا شور کی بے توجہ ہمیشہ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤں نہیں کرتا ہے بالکل بھی آپ کی طرف دھیان ہی نہیں کرتا دیکھتا نہیں یہ عورت ہے وہ آپ کو پاس ایسے ٹائم پاس کرتی دیکھتی نہیں دیتی تو کرنا کیا ہے آپ نے صرف تین تصویر سب سے پہلے اب عمل کا آغاز کر رہا ہے تین تصویر سب سے پہلے جس چیز کو آپ نے پڑھنا ہے آپ دیکھیں گے عمل بڑا حیران کون ہے آپ خود بھی جب کریں گے حیران بھی ہوں گے پریشان بھی ہوں گے کیونکہ آپ نے یہ عمل کیا نہیں اور پھر آپ اس بات کو کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کاش مجھے زندگی کے پہلے حصے میں یہ عمل مل جاتا اور آج میں اپنا وہ محبت حاصل کر لیتا جو لوگوں کے دلوں میں میری نفرت ہے تو اس سے اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا کر دیتا ہے سب سے پہلے آپ نے تین تصویر استغفار پڑنا ہے یہ سب سے پہلا کام ہے کسی کے دل میں اپنے شہر کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کا طریقہ پہلے نمبر پر تین کام ٹوٹل آپ نے کرنے ہوں گے تین تصویر تین کام پہلا کام تین تصویر آپ نے استغفار استغفار کون ساتھ چھوٹا صرف اتنے الفاظ پڑھنے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ اس کی برکت سے وہ بندہ جو بندہ ہے یا بندی ہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے خواتین ہیں یا مرد ہیں اس کی بدولت وہ جو کچھ مانگتا ہے جیسی محبت چاہتا ہے اللہ ویسی ہی دوسرے کے دل میں پیدا کر دیتا ہے جائز محبت کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقدس نام بھی اس کے اندر شامل ہوں گے اور پھر آپ نے بسم اللہ دوسرے نمبر پر پہلے نمبر پر آپ نے جب تین تصویر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیا تین تصویر سے مراد تین سو بار ہے اس میں کمی پیشی آپ نے ہرگز نہیں کرنی اور جس چیز کے بارے میں کہا جائے گا نا کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ نے ایسے کرنی تو اس کو آپ نے ویسے ہی کرنا ہے اب پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے لگوں اب دوسرے نمبر پر جو میں نے آپ کو بتانی پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دیئے کہ یہ آپ نے تین تصویر روزانہ پڑھنی ہے میں دنوں کی بھی تعداد بتاتا ہوں کہ کتنے دن آپ نے پڑھنی ہے ذرا اس سے آگے کی بات کرتے ہیں اس سے کوئی جادو ہوگا کوئی نظر ہوگی کوئی حسد ہوگا جس طرح کے بھی مسائل ہوں گے وہ سب کچھ ٹوٹ جائے گا جتنی بندشیں جتنی رکافٹیں ہوں گے وہ ساری ختم ہو جائیں گے کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو اسمائی مبارکہ ہے نا اسمائی الحسنہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ورد سے اصول برکت ملتی ہے حاجات پوری ہوتی ہیں غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہوتا ہے عصیب رفع ہو جاتے ہیں اصول رحمت اصول ولایت دین ایمان کی سلامتی گویا دین اور دنیا میں کامیابی کا یہ مجربترین عمل ہے یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی قدم رکھیں جدھر بھی جائیں آپ کے لیے معرفت کے دروازے کھلتے جائیں کامیابی کے راستے ہموار ہوتے جائیں تو یہ آپ کے لیے بڑا بہترین عمل ہے اس کے بعد آپ نے چند چیزیں لینی ہیں جو مطلب گھر کے اندر ڈیلی روٹین میں آپ پکاتے ہیں کھانا پکاتے ہیں سبزیاں پکاتے ہیں میٹھی چیز ہو چائے ہے کچھ بھی ہے اس کے اوپر آپ نے جتنی بھی کھانے پینے والی کوئی بھی آپ کے آتھ میں لگ جاتی ہے کوئی بھی چیز ایک تو طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کھانا ہے تو کھانے کے اوپر پانی دینے لگے ہیں تو پانی کے اوپر شربت دینے لگے ہیں چائے دینے لگے ہیں اس کے اوپر آپ نے صرف اور صرف بسم اللہ پڑھنا اس کی تعداد میں بتاتا ہوں کتنی بار پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف اتنا الفاظ پڑھنے ہیں اور یہ دوسرا نمبر پر چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جو شخص چاہتا ہے نا کہ اس کے جو ہے وہ فلان شخص اس کا فرما بردار ہو جائے اس کے بات مانے اور جیسے وہ کہے اسی طرح کرے مطلب شور کیا چاہتا ہے اس کی عورت اس کی بات مانے یا بیوی چاہتی ہے جیسے میں کہوں میرا شور میرے ساتھ ویسا ہی بھرتاؤ کرے لیکن وہ بھی پھر نجائز کام نا اس سے کہے اسی طرح آپ کے بھائی ہیں آپ کی بہنیں ہیں آپ کے گھروں کے اندر کوئی ایسے رشتے دار ہیں جو آپ سے نراز رہتے ہیں یا کوئی بھی آپ کا عزیز ہے رشتے دار ہے دور کا نزدیک کا اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہوں گے اس ایک ہی عمل کی برکت سے تمام آل ہو جائیں گے اب دوسرا طریقہ دوسرے نمبر پر جو چیز ہے نا وہ آپ نے کھانے پینے کی تمام چیزوں پر کوئی بھی چیز آپ کے ہاتھ میں لگتی ہے اگر کھانا پلانا مشکل ہو ٹھیک ہے اس کا علمی میں بتاتا ہوں کیونکہ بعض لوگ ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جن کے شور نراز ہو کر چلے جاتے ہیں پھر کئی کئی عصہ تک ملنے کے لیے بھی نہیں آتے یا لڑ کے چلی جاتی ہیں شور پیچھے سے لینے ہی نہیں آتے یا شور بیوی جانا چاہتی ہے شور نہیں آتا یا شور لانا چاہتا ہے بیوی نہیں آتی تو اس طرح کے جو مسائل ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی آل ہو جائیں گے تو آپ نے صرف اور صرف سات بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے یہ پڑھ کر آپ نے اس کے اوپر دھم کرنا ہے یعنی کہ جو بھی چیز دینے لگیں صرف سات مرتبہ بسم اللہ لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ اس سے پہلے آپ روزانہ روٹین بنائی ہو آپ نے تین تصویح جو استغفار میں نے بتایا وہ پڑھنے کی اس کے بعد جب بھی موقع ملے گا آپ ایک ہے تو یہ کام کریں اگر آپ کو موقع نہیں مل رہا آپ نے پہلے استغفار پڑھنا ہے پھر آپ نے تصور کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر دیکھیں رحمان اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں دو صفات ہیں رحمان کا مطلب رحم کرنے والا اس کے دل میں اللہ تمہارے لئے رحم پیدا فرما دے گا اور اسی طرح رحمان اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت والے نام ہے تو آپ پڑھنے اور دم کرنے کا اس کے سامنے نہ کریں ورنہ وہ خواہ مخواہ آپ پر وہ الزام لگائیں گے یہ آپ اگر کھلانا پلانا مشکل ہو تو آپ صرف تصور کے اندر ہی آپ اس کو دم کر دیں اگر وہ پاس نہیں تو تصویر پر بھی دم کر سکتے ہیں اگر مزید آسانی چاہتے ہیں تو تصور میں بھی کر سکتے ہیں نام کے اوپر بھی کر سکتے ہیں یہ سارے اس کے طریقے ہیں اس میں سے جو آسان لگے آپ نے اس کو اختیار کرنا ہے تو دوسرے نمبر پر یہ چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تیسرے نمبر پر دو چیزیں میں نے ارز کر دی ہیں اور تیسری چیز آپ دیکھیں گے سنیں گے آپ حیران ہوگی واقعی اس کا ریزلٹ دیکھنے میں یہ چیزیں بالکل مختصر سی ہیں سابی سی ہیں لیکن جب اس کی تاثیر دیکھی جاتی ہے پھر حیران کن ہوتی ہے اور انسانی اقل دنک رہ جاتی ہے کہ یار اس کے اندر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اتنی تاثیر اور طاقت آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے بسم اللہ کے اندر اللہ کا اسم ذاتی مجود ہے لفظ اللہ اس کے اندر رحیم مجود ہے ایک اللہ کا ذاتی نام اور دو صفاتی نام مجود ہیں تو اس کی تاثیر بھی اتنی ہی زیادہ ہے جتنی کہ ہم سمجھ رہے ہیں اور حقیقتاً جو شخص کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ بندہ اس عمل کو کرے شوہر کی حساب کا محبت واپس لہوٹائے گی بیوی کی حساب کا محبت واپس لہوٹائے گی جیسے اتدائی دنوں میں بیوی کے درمیان محبت ہوتی نہ ہستہ ہستہ وہ نچاکیاں ہوتی جاتی ہیں نفرتیں پیدا ہوتی جاتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اسی طرح گھر کے اندر معاملات جو ہوتی ہیں بعض بھائی بہنوں کے درمیان ہیں وہ بھی انشاءاللہ ان کی بچپن والی محبت واپس لہوٹائے گی اور جو اب نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں وہ ساری نفرتیں اس عمل کے ذریعے ختم ہوتی جائیں گی اب دو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کے تین اسمائے مبارکہ جو ہیں صرف سات مرتبہ کھلا پلا سکتے ہیں تو کسی بھی چیز کو پر پانی ہے چاہے جو بھی ہے صرف سات مرتبہ پڑھ کر دم کر کے پھونک مار کر کھلا پلا دیں ایسا ممکن نہیں تو تصور میں پھونک مار دیں ایسا بھی ممکن نہیں تو آپ مطلب وہ سامنے نہیں آتے تو پھر آپ صرف اور صرف تصور میں اگر سامنے ہیں تو آپ اشارہ تن پڑھ کر پھونک مار دیں اور اسی طرح دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے یا ودودو اللہ تعالیٰ کے یہ اسم مبارک ہے اس کے بہت سارے عامال آپ نے کیے ہوں گے لیکن جب اس سے پہلے یہ تین تسبیح کا عمل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کریں گے اس کے بعد جب تیسرے نمبر پر یہ چیز پڑھیں گے نا پھر آپ کو اس کا خود بخود ریزلٹ ملے گا تین تسبیح آپ نے اس تغفار کی پڑھنی ہے جب بھی کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ یہ کھلانے پلانے والا بھی عمل کریں اگر موقع نہ ملے تو آپ صرف تصور کے اندر دم کرنے کی کوشش کریں اور اس طریقے سے کریں کہ انشاءاللہ نہ بھی کوئی سخت دل انسان ہوگا اس کے دل میں آپ کی محبت اجاگر ہو جائے گی وہ آپ پر مہربا ہو جائے گا یہ اس عمل کا خاصہ ہے اور یہ اس عمل کی طاقت ہے اور یہ اس عمل کی شان ہے کیونکہ یہ عمل جو بھی کرتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس کو دیکھا ہو کہ وہ اس عمل کے کرنے سے محروم ہوا کسی نے یہ شکوا اور شکایت کی ہو کہ مجھے اس عمل سے فائدہ نہیں ہوا بلکہ جس نے بھی کیا اس نے ہمیشہ یہی بات کہی ہے کہ مجھے جتنا اس عمل سے فائدہ ہوا اس سے پہلے کسی عمل سے فائدہ نہیں ہوا کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی نام جسے پڑھنے سے اللہ سے خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے اور اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو ہر لحاظ سے مالا مال کرتا ہے وہ جیسے تصور کرتا ہے اسی کے مطابق اللہ اس کو دولت عطا فرماتا ہے محبت کی دولت عطا فرماتا ہے عشقی دولت عطا فرماتا ہے دعاوں کی قبولیت ہوتی ہے اور جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ اسم آزم لگ جاتے ہیں وہ پھر اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں وہ پھر دنیا میں ظلیل و رسوانی ہوتے اللہ ان پر ہمیشہ اپنا کرم اور اپنی رحمت میں شاور فرماتا رہتا ہے اب دو چیزیں میں نے عرض کی ہیں تیسرے نمبر پر جب آپ یہ کرنا ممکن ہو بسم اللہ والا یہ آپ نے تب ہی کرنا ہے جب وہ آپ کے پاس ہو ٹھیک ہے ورنہ آپ نے صرف استغفار جو تین تسبیح میں نے بتایا اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے تین تسبیح ہی یا ودودو پڑھنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اول آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے استغفار کے اول آخر درود پاک کی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے اس کے اول آخر درود پاک ساتھ ساتھ گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں گے اور بسم اللہ کا جو عمل ہوگا نا اس کو آپ پھر کریں گے جب آپ کو موقع ملے گا اس کو کچھ کھلانے کا کچھ پلانے کا اپنے شور کو تو اس کے اوپر آپ ساتھ مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر کھانے پینے والی چیزوں پر اگر ممکن نہ ہو تو آپ بسم اللہ پڑھ کر اور پھر جیسے میں نے بتایا اسی طرح آپ اس کے اوپر دم کرتے رہیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے اس طرح کی جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ سارے کے ساتھ حل ہو جائیں گے لیکن آپ نے کسی غیر مارم عورت کے لیے نہیں کرنا کوئی عورت غیر مارم مرد کے لیے نہ کرے صرف جائز رشتوں کے لیے آپ اس کو کریں گے تصو فیصد فائدہ ملے گا ورنہ نجائز کے لیے کریں گے آپ خود اس گناہ کے مستحق ہوں گے